ہاں آپ جانتے کفار مکہ نبی قونین کو نہیں مانا کرتے تھے ایک دن نبی کے بارگاہ میں آئے آنے کے بعد کہنے لگے محمد ہم تم کو نہیں مانتے تو تم ایسا کرو اپنے اللہ سے کہو کہ وہ ہم پہ پتھروں کی برسات نازل فرما دے اللہ اکبر پتھروں کی برسات نازل فرما دے اپنے اللہ سے ہماری شکایت کرو لیکن مصطفیٰ جانِ رحمت نے بددعا سور سے بولے بددعا نہیں فرمائی یہ مصطفیٰ جانِ رحمت کی رحمت ہے جی ہاں رحمت مصطفیٰ جانِ رحمت کی اللہ نے قرآن میں فرمایا محبوب ہماری رحمت کو یہ گوارہ نہیں کہ ہم ان کو عذاب دیں وانتا فیہم تم جو ان کے درمیان میں موجود ہو ہاں ہماری رحمت کو یہ گوارہ نہیں کہ ہم ان کو عذاب دیں جب تک تم مکہ میں رہو گے ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا مدینہ میں رہو گے ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا اوہ یار خدا کی قسم آج اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور ذرا سوچوے تو سہی کہ آج ہم اپنی سگے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے آؤ مصطفیٰ کریم کی زندگی کا محاسبہ کرو آؤ مصطفیٰ کریم کی زندگی کا یہ چپٹر سنو آپ جانتے ہیں مذہب اسلام کی سب سے پہلی جنگ کونسی جنگ ہے جنگِ بدر زور سے بولے کونسی جنگ ہے زور سے بولے کونسی جنگ ہے جنگِ بدر اور جنگِ بدر کیسے ہوئی مصطفیٰ جانِ رحمت نے تین سو تیرہ صحابہ اکرام کی جماعت کو تیار کیا تین سو تیرہ صحابہ اکرام کی جماعت کو تیار کیا اللہ اکبر مصطفیٰ کریم کی پوری زندگی کی جماع پوجی تین سو تیرہ جنگِ بدر کا وقت آیا نبیِ کونسی نے اپنے خلاموں سے کہا بتاؤ کیا خیال ہے عرض کہا یا رسول اللہ آپ اگر حکم دے تو ہم تو آگ کے شولوں میں کود جائے آپ اگر ارشاد فرمائے تو ہم تو دریاؤں میں چھلاک لگا دیں یا رسول اللہ ہمیں اپنی طاقت پہ ناز نہیں ہے اگر ناز ہے تو آپ کی رفاقت پہ ناز ہے آپ کی سنگت پہ ناز ہے آپ اجازت تو عطا فرمائے اور آپ جانتے ہیں نبیِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تین سو تیرہ صحابہ اکرام جن کے پاس تلوارے بھی نہیں تھی بہت زیادہ جن کے پاس تیز رفتار والے کھوڑے بھی نہیں تھے بہت زیادہ جن کے پاس نیزہ و بھالا بھی نہیں تھے بہت زیادہ اللہ اکبر مختلف روایات